اترہ کھنڈ کے حل دوانی چار ہزار پریواروں پر مٹ رائے بے گھر ہونے کا خطرہ ہائی کھنڈ نے جاری کیا آدیش ریلوے نے دیا گھر خالی کرنے کی نوٹش سات دنوں کے اندر گھر خالی کرنے کا آدیش نہیں تو چلے گا بلڈوزر اترہ کھنڈ کے حل دوانی ون بھول پورا چھترک میں ریلوے کی زمین خالی کرانے کی ہائی کھنڈ نے آدیش دے دیا ہے اس کے بعد سے ریلوے پرشاسن نے کاروائی شروع کر دی ہے ریلوے کی اٹھہتر اکڑ زمین پر چار ہزار تین سو پیسٹھ گھروں کو دھوست کرنے کی اترہ کھنڈ ہائی کھنڈ نے نیردیش دے دیے ہیں اور گھروں پر نوٹش بھی لگا دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ساتھ زنوری تک گھروں کو خالی کرنا ہوگا لیکن کاروائی سے پہلے ریلوے کو بھاری بیرود پردرشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں مہلائیں بچے بوڑھیں جوان سبھی لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور بیرود پردرشن کر رہے ہیں ہلدوانی کی گفور کالونی جو کی سالوں سے بسی ہوئی کالونی ہے مسلم بہمول ہے یہاں کے لوگ چھیت لہر اور کڑی تھنڈی کے بیچ سڑکوں پر نکل کر اپنے آشیانوں جھوپڑی اور چھتوں کو بچانے کی گوہار لگا رہے ہیں پردرشن کاریوں کو بپکشی نتاؤں کا ساتھ بھی ملا ہے ریلوے کی بھومی سے چار ہزار سے زائد مکانوں کو ہٹایا جانا ہے ہلدوانی پردیش کی آرثک گتویدیوں کا پرمک کین رہے یہاں کا ساماجک سوہارد ہمیشہ اچ اسطر کا رہا ہے پور سیم نے کہا کہ یدی پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے اس سبتہے کی شروعات میں ہزاروں نوازیوں نے اپنا بیروت درج کرانے کے لیے کینڈل لائٹ مارچ نکالا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ بے گھر ہو جائیں گے کچھ پریوار چالیس سے پچاس سالوں سے ان زمینوں پر بنے گھروں میں رہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نوازی انہی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جو اب اگلے دس دنوں میں بے گھر ہونے کے گھر پر ہیں اتکڑمر میں قریب بیس مسجد اور نو مندر اور کئی سکول شامل ہیں ذرا سوچئے کہ یہ کیسا دیش بنایا جا رہا ہے جہاں غریبوں مزدوروں مظلوموں اور علپ سنکھیکوں کو نشانہ بنا کر ان کی چھتوں کو توڑ کر اجار کر بکاس اور نیائے کا نام دیا جا رہا ہے حلدوانی اتکرمر کے نام پر گھروں کو گرانا ہندوستان کی بنیاد اور سیکولزم کو گرانا ہے اس دیش میں پہلے ہی سے پچھڑوں دلتوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے حلدوانی میں جن لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہیں ان میں مسلم کی سنکھیا عدق ہے مسلموں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے ان کے گھر کو تباہ کیا جا رہا ہے کیا یہ دیش نفرت دھارمک بھیدباؤ سے چلے گا کداپی مگر کچھ لوگ چلانے کی پریاس کر رہے ہیں اس سے ہمارا دیش کبھی پرگتی نہیں کر سکتا ہاں راجنیتک لاح مل سکتا ہے پر بکسٹ نہیں ہو سکتا مگر یاد رہے جب تک ہم بھارتیے کسی بھی دھرم بھاشا یا سنسکٹ کا سممان نہیں دیں گے تب تک ہمارا دیش وکسٹ نہیں ہوگا بصیر بدر کا ایک شیر ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں بیرو ریپورٹ نائن